ناظرین اب سے کچھ عرصہ پہلے تک کائنات کے بارے میں انسان کا نظریہ کچھ اور تھا لیکن غیر معمولی ذہانت کے حامل چند افراد نے انسان کو ترقی کی اس میراج پر لا کھڑا کیا جہاں پہنچ کر آج نسل انسانی خود بھی حیران ہے جیسے جیسے انسان کائنات کے متعلق جانتا گیا وہیں کائنات بھی دن بہ دن مزید علجتی چلی گئی یہ سچ ہے کہ کائنات کے پہلی ہونے میں وقت کا بھی بہت کردار ہے اگرچہ انسان وقت کی قید سے آزاد ہو کر کائنات کو ایکسپلور کرنے نکلے تو شاید اس کی پرسراریت وہ نہ رہے جیسی نظر آتی ہے پچھلی صدی میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے وقت کی قید میں رہتے ہوئے کائنات کے متعلق وہ راز افشا کیے جن کو پڑھ کر آج بھی انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے بلا شبہ آئنسٹائن اور سٹیفن ہاکنگ کا نام بہترین سائنس دانوں میں سر فہرست آتا ہے اسی خاطر ہمیں یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہم سٹیفن ہاکنگ کے عہد میں جی رہے ہیں دوستوں سٹیفن ہاکنگ کون تھے؟ ان کو کیا خطرناک بیماری لاحق ہوئی؟ ڈاکٹروں نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اور پھر انہوں نے کیا موجزہ کر دکھایا؟ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی دوستوں ہماری گزارش ہوگی کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں سٹیفن ہاکنگ کا تعلق انتہائی غریب بھرانے سے تھا یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا جب ان کے سکول کی فیز تک والدین ادا نہیں کر پا رہے تھے جس کی وجہ سے ہاکنگ دیگر بچوں کی نسبت بہت اچھے طالب علم نہیں بن پائے چونکہ ہاکنگ کے والد میڈیکل کے شعبے سے وابستہ تھے اور ہاکنگ میتھمیٹیشن بننا چاہتے تھے ستر سال پہلے میتھمیٹیشن بننے والوں کو نوکریہ نہیں ملتی تھی لہٰذا ہاکنگ جب بڑے ہوئے تو ان کے والد نے ان پر علم طب پڑھنے کے لیے زور ڈالا مگر انہوں نے کیمسٹری اور فیزکس کی جانب اپنا رجحان برقرار رکھا ان کو سکول میں دیگر طلبہ آئینسٹائن کہہ کر چھیڑتے تھے مگر اس وقت کسے معلوم تھا کہ یہ واقعی ایک دن آئینسٹائن سانی ثابت ہوں گے یہی وجہ ہے کہ سٹیفن ہاکنگ وقت میں سفر کرنے کے حامی نہیں تھے کیونکہ ان کے مطابق اگر واقعی وقت میں سفر کرنا ممکن ہوتا تو لازمی طور پر انہیں ایک عدد ایسا شخص اپنی زندگی میں ضرور ملتا جو مستقبل سے آیا ہوتا اور ان کے ساتھ سیلفی لینے کا خواہش مند ہوتا بہرحال انیس سو انسٹھ تک سٹیفن ہاکنگ نے اپنے کالج کی پڑھائی مکمل کی اور انیس سو باسٹھ میں نیچرل سائنسز میں بی اے آنرز کی ڈگری مکمل کی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ گریجویشن کرنے تک سٹیفن کے مطالق یہی مشہور رہا کہ یہ نالائق اور سست طالب علم تھے اسی حصنا میں جب ہاکنگ زندگی کی اکیسویں دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے تو کالج میں دوران تقریر اچانک گر پڑے ان کے والد اس حالت سے پریشان ہوئے اور انہیں ڈاکٹر کے پاس معاینے کے لیے لے گئے وہاں یہ معلوم ہوا کہ ہاکنگ ایک لا علاج بیماری موٹر نیورون کا شکار ہو چکے ہیں اور اگلے دو سالوں میں ان کی موت واقع ہو جائے گی یہ ایسی بیماری ہے جس میں مریض کے تمام آزا ایک ایک کر کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بلاخر مریض مر جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہاکنگ پر بیماری کا سایہ گہرا ہوتا گیا اب وہ لنگڑا کر چلنا بھی شروع ہو گئے تھے بولنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹیفن ہاکنگ کی زندگی پر بنائی ہالی وڈ کی ایک فلم The Theory of Everything جو 2014 میں سٹیفن ہاکنگ کے ہوتے ہوئے ہی بنائی گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس تمام صورتحال نے ہاکنگ کو شدید دھچکہ پہنچایا اور انہوں نے ہار مان کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے موت کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اسی دوران ان کے استاد اور مادرن کاسمولوجی کے بانی ڈینس ویلیم نے انہیں حمد دلائی اور علمی میدان میں انہیں واپس لائے سو یہی بیماری ان کی کامیابی کا سبب بنی ان کی کوشش تھی کہ مرنے سے پہلے آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کے متعلق مسائل حل کریں اور انہیں مزید ایکسپلور کریں انہوں نے 1964 کے وسط میں علمی میدان میں واپس آ کر اپنے پسندیدہ سائنسدان فریڈ ہائل کے سائنسی نظریات میں سے غلطیاں نکالی یہ پہلا وقت تھا جب انہیں بھرپور پذیرائی ملی یہ وہ دور تھا جب بگ بینگ اور بلیک ہولز کے متعلق بہت سے مفروضے گردش میں تھے کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈییشن دریافت ہو رہی تھی اور فیزکس میں نئے نئے ذرات دریافت ہونے کا سلسلہ چل نکلا تھا اس دوران سٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہول اور بگ بینگ کے متعلق تحقیق کرنے کا سوچا اور اس حوالے سے تھیسس لکھا جو 1966 میں منظور کر لیا گیا جس کے بعد پروفیسر سٹیفن ہاکنگ نے 24 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اس تھیسس کو 2017 میں عام عوام کے لیے جب انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا گیا تو تقریباً ایک دن میں ایک لاکھ لوگوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کی اور ویب سائٹ پر اتنا لوڈ پڑ گیا کہ سرور ڈاؤن ہو گیا یہ واقعہ عالمی خبروں کی زینت بنا بہرحال تقریباً چار سال آئنسٹائن کے نظریہ اضافت پر تحقیق کے بعد سٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا کہ اگر نظریہ اضافت کے قوانین کائنات پر لاغو ہوتے ہیں تو یقینی طور پر کائنات کا آغاز ایک نکتے یعنی سنگولیریٹی سے ہوا چونکہ بلیک ہولز میں بھی سنگولیریٹی موجود ہوتی ہے سو اس کے بعد ہاکنگ کی تحقیق کا رخ بلیک ہولز کی جانب ہو گیا اور انہوں نے بلیک ہولز کے متعلق کافی چشم کشا انکشافات کیے جنہیں دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا اور سراہا گیا 1973 میں ہاکنگ کی پہلی کتاب The Large Scale Structure of Space Time شائع ہوئی اس کتاب کے بعد ہاکنگ نے کانٹم فیزکس کے میدان میں تحقیق کا آغاز کیا اس دوران تحقیق کرتے ہوئے ہاکنگ کو معلوم ہوا کہ فیزکس کے اصولوں کے تحت بلیک ہولز میں جانے والی اشیاء سے شواؤں کا اخراج ہونا چاہیے اس لیے ہاکنگ نے دعویٰ کیا کہ بلیک ہولز سے ہر وقت ریڈیئیشنز کا اخراج ہوتا رہتا ہے ان ریڈیئیشنز کو شروع میں سائنس دانوں نے اہمیت نہ دی مگر بعد میں ہاکنگ کی دریافت نے فیزکس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا آج بھی ہم ریڈیئیشنز کو ہاکنگ ریڈیئیشنز کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد سٹیفن ہاکنگ پر انعامات اور میڈلز کی بارش کر دی گئی ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر ان کے انٹرویوز نشر ہونا شروع ہو گئے اسی کی دہائی میں سٹیفن ہاکنگ نے کائنات کے آغاز کے متعلق سمجھنا شروع کیا اور بیگ بینگ کو ایک بار پھر اپنی تحقیق کا موضوع بنایا جس کا نتیجہ یہ حاصل کیا کہ وقت کا آغاز کائنات کے ساتھ ہوا کائنات سے پہلے وقت موجود نہیں تھا اسی وجہ سے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کائنات سے پہلے کیا تھا انیس سو پچاسی میں ہاکنگ سے بولنے کی طاقت بھی چھن گئی اور اب وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولنے کے بھی قابل نہ رہے جہاں ایک طرف یہ لمحے فکریہ تھا وہیں موت کو اپنے نسدیک آتا بھی محسوس کر رہے تھے انعامات اور اعزازات کا ہاکنگ کو معاشی طور پر فائدہ نہیں ہوا جس کے باعث ٹیفن ہاکنگ نے مقالہ جات لکھنے کے بجائے ایک ایسی کتاب لکھنے کا سوچا جس میں کائنات کے اسرار اور رموز کو انتہائی آسان انداز میں سمجھایا جائے تاکہ عوام کائنات کے متعلق بہ آسانی سمجھ سکیں اسی وجہ سے انیس سو اٹھاسی میں ہاکنگ نے شہرہ آفا کتاب ابریف ہسٹری آف ٹائم لکھی جس کی اس وقت نوے لاکھ کوپیاں فروخت ہوئیں بعد میں اس کتاب کا شائقین کی جانب سے دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اس کتاب کو انیس سو بانوے میں ایک ڈاکومنٹری کی صورت میں بھی پیش کیا گیا انیس سو ستانوے میں سٹیفن ہاکنگ کی چھے حصوں پر مشتمل ٹی وی سیریز بھی آن ائر کی گئی جس کے بعد ہاکنگ نے دو ہزار ایک میں ایک اور شہرہ آفا کتاب The Universe in a Nutshell لکھی اس کے بعد دو ہزار پانچ میں A Briefer History of Time لکھی اس کے بعد دو ہزار چھے میں دنیا ریاضی میں تہلکہ مچانے والی کتاب God Created the Integers لکھی ہاکنگ کو دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں مدو کیا جانے لگا دو ہزار ساتھ میں سٹیفن ہاکنگ کو خصوصی طور پر Zero Gravity Flight میں لے جایا گیا جہاں انہی کشش سقل سے آزاد محول ایکسپیڈینس کرنے والے پہلے معذور انسان ہونے کا اعزاز حاصل ہوا سٹیفن ہاکنگ حقز بوسون نامی ذرات کو تسلیم نہیں کرتے تھے مگر بعد میں جولائی دو ہزار بارہ میں سرن لیبارٹری میں ان کا وجود ثابت ہو گیا جس پر سٹیفن ہاکنگ نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے حقز بوسون کے متعلق سب سے پہلے پیشکوئی کرنے والے سائنس دان کو نوبل پرائز دینے کا متعلقہ کیا دنیا بھر کے ممالک نے اپنے آلہ اعزازات سے ہاکنگ کو نوازا کئی ممالک میں امارتیں ان کے نام سے منصوب کی گئیں چونکہ سٹیفن ہاکنگ وقت میں سفر کرنے کے ناقد تھے اس وجہ سے انہوں نے اٹھائیس جون دو ہزار نو کو اپنے گھر ایک ٹائم ٹریولر پارٹی رکھی اور اس کا اعلان اگلے دن انتیس جون دو ہزار نو کو کیا کہ کل رات میں نے ٹائم ٹریول پارٹی رکھی تھی جس میں کسی نے شرکت نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی ماضی میں سفر نہیں کر پائے گا کیونکہ اگر مستقبل میں وقت میں سفر کرنا ممکن ہو جاتا تو کوئی نہ کوئی ٹائم ٹریولر لازمی اس پارٹی میں آتا دو ہزار پندرہ اور دو ہزار سترہ میں سٹیفن ہاکنگ نے خلائی مخلوق کے متعلق زبردست تحقیقات کی ان کی وسیعت بھی یہی تھی کہ اس کائنات میں کوئی دوسری مخلوق لازمی طور پر موجود ہے مگر انسانوں کو اس سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اگر وہ تھوڑی سی بھی انسان سے زیادہ ترقی آفتہ ہوئی تو زمین پر قبضہ کر کے انسانوں کے لیے زندگی اجیرن بنا سکتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کے بعد امریکیوں کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا شروع میں سٹیفن ہاکنگ کی جب بولنے کی صلاحیت ختم ہوئی تو وہ اپنی انگلیوں کے ذریعے کمپیوٹر سے الفاظ کا چناؤ کر کے تقاریر کرتے تھے مگر دوہزار پانچ میں ان کی انگلیوں تک نے کام کرنا چھوڑ دیا جس کے لیے انٹل کے ماہرین نے ان کے گالوں کی حرکت کے ذریعے الفاظ تخلیق کرنے کی ٹکنالوجی متعارف کروائی اور یہ مختلف یونیورسٹیز میں تقاریر کرنے کے لیے اپنے گالوں کو ہلا کر الفاظ کا چناؤ کرتے تھے چونکہ یہ ویلچئر بھی خود نہیں چلا سکتے تھے اس کو بھی چلانے کے احکامات گالوں کی موومنٹ کے ذریعے دیتے تھے وفات سے کچھ عرصہ پہلے تک مرز اس حد تک شدت اختیار کر گیا کہ سانس لینے میں بھی انہیں دشواری پیش آتی تھی جس کی وجہ سے انہیں کئی بار وینٹلیٹر پر رکھا جاتا رہا ستمبر دوہزار تیرہ میں اپنی بیماری سے تنگ آ کر اپنی مجبوری کا اظہار ہاکنگ نے ان الفاظ میں کیا میرے خیال میں جو لوگ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں ان کو اپنی زندگی ختم کرنے کے حوالے سے قانونی اختیار دے دینا چاہیے ہم جانوروں کو عذیت نہیں پہنچا سکتے تو پھر انسانوں کو کیوں عذیت میں رکھتے ہیں سٹیفن ہاکنگ چھتر سال کے تھے جب ان کی چودہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو موٹر نیوران بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی سٹیفن ہاکنگ اس بات پر بھی زور دیتے رہے کہ انسان کو اگر اپنی بقا عزیز ہے تو پھر زمین سے نکل کر کائنات کے دیگر گوشوں میں بھی خود کو آباد کرنا ہوگا اس کے علاوہ ہاکنگ سائنس دانوں کو یہ تنبیح بھی کرتے رہے کہ کمپیوٹر میں موجود وائرس بھی آنے والے وقت میں کمپیوٹر اور روبوٹس کو اپنے کنٹرول میں کر کے انسانوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں اور یہ زندگی کی ایک الگ اور نئی قسم ہو سکتی ہے بلا شبہ سٹیفن ہاکنگ کے جانے سے علم فلکیات میں پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنا مشکل ہوگا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہاکنگ کی تحقیقات نسل انسانی کو کامیابیوں کے نئے زینے پر پہنچانے کے لیے اہم سنگے میل ثابت ہوں گی دوستوں آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں موسیقی